موسیقی آشان اقبال کیس کی سمات لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور دیگر ملزمان کی آج پیشی بیانات قلم بند کیے جائیں گے لیگی رہنما کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان شور شرابے میں قومی اسمبلی سے بجٹ پاس ملکی تاریخ میں ایسا بجٹ پاس نہیں ہوا ہمارے ارکان کو بولنے ہی نہیں دیا گیا بلاول بھٹو کی تنقید اوپوزیشن کے حبارت سے ہوا نکل گئی پھر دوست آشک عوام کا رد عمل مزیراعظم عمران خان 20 جولائی کو پانچ روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے فرام سمیت علا حکام سے ملاقاتیں شیدول پاک امریکہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادہ خیال ہوگا باہمی تعلقات میں بہتری کی توقع معاشی خود مختاری کے بغیر آزادی کا کوئی تصور ہے نہ ملک کی حصہ کام ممکن مشکل معاشی فیصلے نہ کرنے سے مسائل بڑھے ایک کام بن کر سوچنے کا وقت آ گیا سب کو ذمہ داریاں پوری کرنا ہوں گی آرمی چیف کار نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں معیشت پر سیمینار سے خطاب ایف بی آر نے پروپٹی پر سیلز ٹیکس کم کر دیا پانچ کروڑ روپے کی پروپٹی پر پانچ فیصد ٹیکس تامیر شدہ گھر یا فلیٹ کے چار سال بعد فروخت پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا ایمنیسٹری سکیم میں دس روز کی توصیح سے اچھے نتائج مل سکتے ہیں سب سے پہلے بزنسمن کا خوف ختم کرنا ہوگا چیئرمن بہریہ ٹاؤن ملک ریاس کی گفتگو کارباری افراد سے ان کیمرہ بات کرنے کی تجویز پاکستان کو پولیو فری بنانے کا عظم بندوق کی نوک پر دبائی نہیں پلائی جا سکتی جب تک لوگوں کے خیالات نہیں بدلیں گے آگے نہیں بڑھ سکتے مزیراعظم کے معاون بابر بن عطا کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو نویمبر سے بڑی آگاہی مہم شروع کرنے کا اعلان کبھی بزلی بند تو کبھی نایاب پانی کرا جی کی وہی پرانی کہانی شہر اقائد کی مرکزی شہراؤں پر آئے روز احتجاج گاریوں کی لمبی کتاروں سے پریشانی معمول بن گئی شہریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کانی لائٹ نہیں ہوگا تو یہ ہی کریں گے احتجاج ہی کریں گے اور کیا یہ کیا الیکٹرک والے میرا خیال ہے کہ یہ صدرنے والے نہیں ہیں بات یہ ہے کہ بس اللہ ہی صدار رہے تو صدار سکتا ہے کیا الیکٹرک والے تو بلکل بے حس ہیں ان کے پاس کوئی حس نام کی چیز نہیں ہے وہ لوگوں کو صرف اور صرف بجلی کا جہنسہ دے رہے ہیں اور فیسیلیٹیز دیں کراچے گلگت بلتستان مالا کند ہسارہ بندو ڈیویزن میں آج گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان پنجاب کے میدانی لاکو اور اندرون سندھ موسم گرم رہنے کی پیش گوئی جاپان میں جی ٹونٹیز سربراہ اجلاس امریکی صدر اور سعودی ولی احد کی سائیڈ لائن ملاقات صدر ٹرمپ کی دشتگردی کے خلاف اقدامات پر محمد بن سلمان کی تاریخ یورپ میں گرمی کی لہر سپیر میں ہیٹ ویف سے دو افراد ہلاک یونان فرانس سمیت یورپ کے مختلف جنگلات میں آگ متاثرہ علاقوں سے شہریوں کی نقل مکانی اٹلی میں ایمجنسی نافذ دشوار گزار پہاڑوں پر اڑنے کے دلچس مقابلے چین میں ساتھ پیرگلائیڈرز کی شاندار اڑان دیکھنے والے حیران اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز میں ہوں محمد عظیم دانا اور میں ہوں محنور افتقار بلٹن کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریٹ کی بعد قومی شاہینوں نے ایک اور انچی اڑان بھرنے کی تیاری پکڑ لی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان میدان آج لگے گا سر فراز 11 نے ورلڈ کپ میں فتوحات کی ہیٹرک کرنے کے لیے جیت پر نظر جوالی جبکہ سٹار میڈل آرڈر بلے باز ہاری سوہیل کہتے ہیں تو کرکٹ دیوانوں کو بابر آزم اور ہاری سوہیل سے امیدیں ہیں محمد عامر بھی توجہوں کا محور بن گئے پرجوش پرستاروں نے قومی کھلاڑیوں کو حلہ شیری کے ساتھ ساتھ ٹیپس بھی دے دی ہیں بابر آزم نے جیسے پچھلے میچ میں سوہ کیا ہے تو امید ہے اس دفعہ بھی وہ ہمارے لیے سنچری کرے گا اور ٹیم کے لیے پرفارم کرے گا پاکستان کو فیلڈنگ ایمپروف کرنی چاہیے جیسے پچھلے میچ میں پاکستان نے ساؤتھ افریقہ کے میچ میں کافی کیچز ڈراب کیے تو پاکستان کو فیلڈنگ ایمپروف کرنی چاہیے محمد عامر اور وہاب ریاض ہمارے سینئر بولر ہیں مجھے ان سے کافی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ وہ اچھا کریں گے پاکستان کے لیے ایمپروف کرنی چاہیے کہ وہ اچھا پرفارم کریں گا اپننگ اور سٹارٹ اچھا ملتا تو باقی میڈر آرڈر کو بھی سپورٹ ملتی ہے نیچے سے ہمارے بار ہیٹنگ پاور نہیں ہے ماد وسیم کو چاہیے تھوڑا تیز کے لیے انشاءاللہ افغانستان سے میچ بھی جیتیں گے ورل کپ بھی جیتیں گے اور انڈیا کو بھی جیتیں گے آج بھی جیتیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد جو انڈیا سے آنے والا میچیں وہ بھی جیتیں گے ہمارا پوری امید ہے کہ انشاءاللہ بھانے سے پاکستان جیتیں گے جس طرح نینٹی ٹو کا ورل کپ تا پاکستان بہت پیچھتے ہیں اور پھر سب سے آگے ہو گئے انشاءاللہ اس مرتبے ہم ورل کپ جیت کرائیں گے پاکستان سے بہت امید ہے انشاءاللہ پاکستان آج میڈیت دے گا اور بابر آزم سے بھی بہت امید ہے انشاءاللہ سینچری کرے گا آج پھر آج انشاءاللہ پاکستان ہنڈر پرسن دے گا اور بابر آزم آج پھر سینچری کرے گا ہمارے بولر فارم میں آگے جیسے شاہین افریدی ہے محمد حامر ہے انشاءاللہ ہم لوگ ضرور جیتیں گے پاکستان بہت ایوی ہے جیسے 50 پرسن دوسرے میچ کی بات کریں تو ورلڈ کپ میں آج دوسرا میچ آسٹریلیا اور نیوزلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا کیویز کو سیمی فائنل تک رسائی یقینی بنانے کے لیے لازمی فتح درکار ہے آگے بڑے اور ہم خبر شامل کریں گے فائی ایمیگریشن نے رانا مشود کو امریکہ جانے سے روک دیا ہے رانا مشود کو رات دو بجے امریکہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا رانا مشود کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہونے کی وجہ سے رکا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ رانا مشود جو کہ صبح وزیر تعلیم بھی رہ چکے ہیں انہیں رات دو بجے امریکہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کر دیا گیا ذرائقہ یہ بتانا ہے رانا مشود کو رات دو بجے امریکہ جانے والی پرواز سے آف لوڈ کیا گیا وجہ یہ بتائی گئی کہ رانا مشود کا نام بلیک لسٹ میں شامل ہے جس کی وجہ سے وہ فلائٹ میں نہیں جا سکتے یہ کیا وجہ ہے اسی سے متعلق بات کریں گے عمر جاوید سے عمر بتائیے کا جب انہوں نے جاننے کی کوشش کی کو ان کو کیوں روکا گیا ہے تو بتائیے گیا کہ ان کا پنجاب یود تیسٹیول میں جو مبینہ کرپشن ہے اس کے وجہ سے ان کا نام جو بلیک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے پھر ان کو دو بجے جو ایف ایہ حکام جو انہوں نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اس کے بعد وہ نیاب حکام سے رابطہ کرتے رہے کیونکہ نیاب کی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے اس لئے نیاب حکام سے رابطہ نہیں ہو سکا تو ذراعہ کا بتانا ہے کہ ان کو نو بجے جو ایف ایہ ایمیگریشن حکام ہے انہوں نے گھر جانے کی اجازت دے دی ہے لہٰذا اب تک کی اطلاعات یہی ہیں کہ ان کو آج صبح جب امریکہ جا رہے تھے نیجی پرواز کے ذریعے تو ان کو روکا گیا تھا اور تقریباً چار گھنٹے تک ان کو بٹھایا رکھا لیکن نیاب حکام سے رابطہ نہ ہونے پر ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی بہت شکریہ آپ کو احمد جاوید افصالات سے آگاہ کر رہے تھے وزیراعظم امران خان پانچ روزہ دورے پر بیس جولائی کو امریکہ روانہ ہوں گے دورے کے دوران وزیراعظم امران خان امریکی صدر ڈونال ٹرام سمیت اعلیٰ امریکی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے اسلام آباد سے یاسر ملکی ریپورٹ دیکھتے ہیں وزیراعظم پاکستان کا دورہ امریکہ تیپ آ گیا وزیراعظم امران خان بیس سے چوبیس جولائی تک امریکہ کا دورہ کریں گے پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادل خیال ہوگا وزیراعظم کے معاملے خصوصی نئی ملاقے مطابق امریکہ نے بزابطہ دورے کی دعوت دے دی ہے وزیراعظم کا دورہ امریکہ انتہائی اہم ہے اس دورہ میں ان کی پریزیرنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی وائٹ ہاؤس میں انشاءاللہ افغانستان کے حوالے سے جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں خان صاحب کے امریکہ کے دورے کے بعد اس میں اور تیدی آ جائے گی نئی ملاقہ کہنا تھا کہ وزیراعظم کے دورے کے بعد امریکہ کے ساتھ تعلقات کے نئے دور کا آغاز ہوگا جبکہ افغان امن عمل میں مزید تیزی آئے گی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومت نے بجٹ پاس کرانے کے لیے قومی اسمبلی میں تاریخ کے بترین دھاندلی کی نا اہل نالائق اور دھاندلی زدہ حکومت نے عوام کے معاشی قتل کا بجٹ زبہ دستی پاس کرایا چیرمن پیپلز پارٹی نے سپیکر کو زیاء الحق اور مشرف دور کے سپیکر سے بھی زیادہ جانبدار قرار دیا ان کا کہنا تھا کہ دو عراقی نے اسمبلی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے حزب اختلاف کے نمبر جان بوجھ کر کم کیے گئے بلاول بھٹو نے وزیراعظم عمران خان پر بھی قڑی تنقید کی آشان اقبال کیس کی سماعت لاہور کی احتساب عدالت میں شہباز شریف اور دیگر ملزمان کی آج پیشی بیانات قلم بند کیے جائیں گے لیگی رہنما کی حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کیے جانے کا امکان شور شرابے میں قومی اسمبلی سے بجٹ پاس ملکی تاریخ میں ایسا بجٹ پاس نہیں ہوا ہمارے ارکان کو بولنے ہی نہیں دیا گیا بلاول بھٹو کی تنقید اوپوزیشن کے حبارس سے ہوا نکل گئی پھر دوست آشک عوام کا رد عمل مزیراعظم عمران خان 20 جولائی کو پانچ روزہ دورے پر امریکہ روانہ ہوں گے فرام سمیت علا حکام سے ملاقاتیں شیڈول پاک امریکہ تعلقات سمیت اہم امور پر تبادہ خیال ہوگا باہمی تعلقات میں بہتری کی توقع موسیقی